اہم خبر ملتان میں خات فیکٹریاں مبینہ طور پر بیماریاں بھیلانے لگی ہیں آلودہ پانی اور فضلے کے اخراط سے علاقہ مکین بیمار ہونے لگے ہیں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ملتان میں خات فیکٹریاں مبینہ طور پر بیماریاں بھیلانے لگی ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے جنید ملک سے جی جنید بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں لیا گیا جی بالکل میں موجود ہوں ملتان کے علاقے جنگیر آباد میں یہ بالکل عبادی ہے ملتان کی میرے اکب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خات فیکٹری واقعہ نیجی خات فیکٹری کا جو فضلہ ہے اور پانی جو ویسٹ ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے یہاں سے اس عبادی سے گزارا جاتا ہے اور اس کا فضلہ جو ہے اس عبادی میں ایک گڑا موجود ہے جہاں پر پھینک دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو رہنے والے عبادی کے مکین ہیں ان کے لئے کافی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے یہاں پر جو امراض ہیں مقلب قسم کے وہ پھوٹنا شروع ہو گئے ہیں بلکہ یہاں کا جو پانی ہے وہ زیر زرمین جو ہے سرائیت کٹ چکا ہے جس کے بعد جو گھروں میں پانی استعمال کرتے ہیں وہ انتہائی نکارہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو بیماریاں کافی جو ہے وہ پھیل رہی ہیں کئی دفعہ ان کا جب ہمارے علاقہ سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ کئی دفعہ یہاں پہ ہم نے درخواستے دی ہیں جس کے بعد کسی قسم کی کوئی یہاں پہ شنوائی نہیں ہوئی جب ہماری جو ہے وہ انوائرمنٹ کے محکمے سے بات ہوئی تو اس کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے ان کو کئی دفعہ جو ہے نوٹیسز جاری کی ہیں مگر انتظامیاں جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی اس بڑی انڈسٹری کو کس طرح سے ملتان شہر کی عبادی سے اس کو کنوارڈ کیا جائے کیونکہ یہ کافی پرانی جو ہے یہاں پر واقعہ ہے خات فیکٹری اور اس کو جو پہلے یہ جو ہے تمام تر انتظامات کیے گئے تھے مگر اب اس کے عرد کے تمام جو ہے عبادی موجود ہے مگر یہ عبادی موجود ہونے کے باوجود یہاں پر جو ہے کسی قسم کے کوئی یہاں پر اقدامات نہیں کیے گئے یہیں سے پانی گزارا جاتا ہے اسی عبادی سے یہیں سے فضلہ اس کا گزارا جاتا ہے بلکہ اس فیکٹری کا جو دھوہا ہے اور گیس ہے وہ بھی یہاں پر علاقے کے دور دور تک دینے والوں کے لئے بہت شکریہ جنید ملک ہمیں تفصیلات